آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زبردست ہیں ہمارے دول پر آگے تیار ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریڈز کیا حال چالے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح رکھیں اپنے زمان میں رکھیں اچھا رکھیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج ہم ایک زبردست سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں اور ہمارے ساتھ ہے سلمان بھائی جو آپ کے ساتھ یہ زبردست سی ریسپی شیئر کریں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے رول پراتھا چکن رول پراتھا بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا رمضان سپیشل ہے لوگ ڈاؤن سپیشل ہے لوگ ڈاؤن میں بچے سب پریشان ہیں بور ہیں تو یہ ضرور ٹرائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور انجوئے کریں اور رمضان سپیشل میں تو یہ آپ کے کے لئے زبردست رہے گی ہیل فول رہے گی اس کو ضرور بنائیں افتاری میں بنائیں سہری میں بنائیں جب دل کرے آپ کا بنائیں اس کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ تو چلتے ہیں اپنے سلمان بھائی کی طرف کہ وہ سب سے پہلے ہم کیا کرنے لگیں رول پراتھے کے لیے سلام علیکم یہ آدھا گیرہ بولت لیے ہم نے ایک چمچ ہم نمک لیں گے کھانے کا یہ ہم نے دل دی ہے ایک چمچ نیمان جوزے ایک چمچ ڈال مرچے ایک چمچ ہلدی ہلدی پوڑے دو چمچ دہی لے رہے ہیں دو چمچ چکن تککہ ماسالہ اب ہم اس کو ایڈ کر لیں گے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس طریقے سے ہمارا ہی ساگی سے مکس ہو چکا ہے ہم تقریباً اس کو ایک گھنٹی انگی نہیں چھوڑیں گے یہ وہ آٹا ہے جب ہمارا روٹی بناتے ہیں ہم نے یہ آٹا لیا ہے ایک کلو لی ہم نے آٹا اس میں ایک کھانے کا چمبہ گھی دالنا ہے ایک کھانے کا چمبہ نمک دالنا ہے یہ ہم اس میں بانی دالنا ہے کہ نول مک گھوننا ہے نہ دار ٹیٹ ہو نہ دار نرم ہو یہ ہمارا آٹا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں گھر لگائیں گے ہم نے گھر لگا لیا ہے اب ہم اس کو ٹھوڑے دکھیں گے اگر یہ بان آدھا ایک گھنٹہ سو ایورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا بھی گون گیا ہے ہماری چکن بھی میرینیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے دونوں چیزوں کو ایک ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ رہے ہیں پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ کو ملتے ہیں یہ ہم نے کھولے جلالی ہیں اب ہم سکتہ پوڑی منا رہے ہیں یہ ہم رول کے نیے مروگی کو پڑھائی کریں گے کھولوں پر دیکھیں اس طریقے کو بھرنے آرام تھے یہ ہمارے کھولے بھی گھل تیار ہیں انہوں ہم اس کو بھر کے کھولوں میں تھیگیں گے یہ ہم لگا رہے ہیں ہم نے کھولے بھر کے کھولوں میں تھوڑے دی پھرون ہونے کے بعد ہمارے کھول کا گھی لگا ہے یہ گھی اس میں لگاتے ہیں اندر تک ملائم رہے ہیں دیکھیں اس طریقے کو گھی لگا ہے یہ اندر تک بلکل ملائم رہے ہیں ایسے کر کے گھوماتے رہنا ہے آپ کو آگی پیچھے کرتے رہے ہیں اگر نیچے تھوڑے کھولے تھوڑا تید ہو گئے ہیں آپ کو کوئی ملا لیں آپ یہ تھوڑے کھولی بھوٹیاں ہمیں تیارے پانے والی ہیں یہ ہمیں اس طریقے کی ساری بنا لیں گے یہ بھوٹیاں ہمیں تیار ہو گئے ہیں اب ہم نیچے پراتے بنانے کی نہیں جائیں گے رول پراتے کے ساتھ کھائی جاتی ہے یہ کھٹی سی چٹنی مزددار سی چٹ پٹی سی تو ہم وہ چٹنی کے لیے ہم کیا لے رہے ہیں ہم نے یہ دو چمچ ہم نے ایملی تھی ہم نے اس کو بھگو دیا آدھا گپ پانی میں اب اس میں ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہیں یہ پل پھین خلی تو یہ ہم پل پیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ پودینے کے دو چار پتے ہیں مطلب 1 ٹی بل سپون کے قریب ہم نے یہ پتے لی ہیں زیادہ ہمیں اس میں پودینہ نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں لال چٹنی چاہیے ہری چٹنی نہیں چاہیے ہمیں یہ گول والی سابت لال مرچ ہے یہ لے رہے ہیں ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹو ٹی بل سپون کے قریب بھر کر ہم نے یہ لی ہے تقریبا اب ہم اس کو گن تو ہم سکتے نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں دکھرا ہوا یہ دو ٹی بل سپون کے قریب بھر کر ہم نے یہ لے لی ہے یہ چار پانچ جوے لسن کے ہیں ہارف ٹی سپون یہ زیرا ہے یہ دام لیتے ہیں اب ہم اس کو اپنے مکسر کو خوب اچھی طریقے سے پیس لیتے ہیں تاکہ اس کے ہماری مرچ کے ہمارے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی پیس جائے اور ہماری اچھی سی زبردستی چٹنی تیار ہو جائے تو ابھی ہمیں آپ کو اس کو پیس کے دکھاتے ہیں چٹنی بلکل باری کیسے چاہیے چٹنی بلکل باری کیسے چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہماری چٹنی پسکے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں کتنی باری چٹنی ہم نے پیس ہی اپنی ہے یہ دیکھیں اور آپ کو ہم نے مکسر میں دکھایا تھا کتنے موٹے موٹے بیس نظر آ رہے تھے لیکن ہم نے اس کو خوب چلایا خوب چلایا تو دیکھیں کتنی زبردستی ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ رائتہ بھی بنا لیا ہے آپ نے ہماری ہری چٹنی کی ریسپی تو اور ویڈیوز میں اور ریسپیس کے ساتھ آپ نے دیکھیں وہ ہی ہری چٹنی ہم نے اپنی رائتہ کے اندر ڈال کر اور یہ رائتہ تیار کر لیا ہے تو اب ہم اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اور جب اتنی آپ تھوڑی دیر میں ہماری بوٹیاں بھی نیچے آنے والی ہیں تو پھر پتائیں گے ہم نے اپنی چکن بھی ہم نے تیار کر لی تھی اب ہم اپنے کچن میں آ چکے اب ہم پوری کی تیاری کر رہے ہیں یعنی پراتھو کی جس میں ہم اپنا رول پراتھا تیار کریں گے اس کے سلمان بھائی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے برا کے رکھ رہے ہیں کٹ کر پھر اس کو گول کریں گے آٹھ اٹھ بھی ہمارا اچھا سا ڈھل چکا ہے ایک گھنٹہ تقریبا ہمیں ہو گیا اس کو رکھے ہوئے سکت پھر کریں گے اس طریق میں گھئل گائے ہمیں گھنٹہ کہ رہے سکتerd짜 دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ لوگ ہم نے اپنے پیڑے بلکل اچھے سے گول کر لیے سارے اور اب ہم اس میں گھی لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ہی ہاتھ میں اپنے اونگلی میں گھی لے کر اور سارے پیڑوں پر مل دیں آپ تاکہ آپ کے یہ جو پیڑے آپس میں چپکے نہیں اور گول ہی رہیں یہ ہمارا گھیر تیار ہو چکا ہے گرم ہو چکا ہے ہمارا گھیر اب ہم ادھر یہ پراتا جھوڑنے کے سائے لگیں درہ پیڑ کے لیے ہم بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں پہلے اس میں آپ دلنے ہی چٹنی آپ نے اس طریقے تھے یہ رائے تو دلنے ہی چٹنی اس طریقے تھے یہ ہماری تک گرم ہے ہماری ہماری چار پیس لگائے ہماری اس طریقے تھے یہ ہماری رول تیار ہے یہ ہم اس طریقے تھے ہم سارے رول تیار کر رہے ہیں ریڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کتنا زبردست سے رول تیار ہو رہے ہیں آپ پر رول پراتھا یہ بہت تیسٹی بنے بہت زبردست بن رہے ہیں آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ابھی لوگ ڈاؤن ہے گھر میں سب پریشان ہے بہت ہو رہے ہیں تو ایسی چیزیں بنائیں جو آپ لوگ کی فیملی بھی انجوائے کریں آپ کے بچے انجوائے کریں مزا آج ہے ان بچوں کو بھی آپ کی فیملی کو بھی اب ہم اسی طریقے سے اپنے سارے رول تیار کر لیتے ہیں جس طرح سے یہ بن رہے ہیں دیکھیں بیت کو آپ کاٹ کے دکھاتے ہیں سو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سے یہ ہمارے رول پر آدھے تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ ضرور یہ ٹرائے کریے گا رمضان سپیشل ریسپی ہے لاؤں سپیشل ریسپی ہے جس وقت آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہے بہت زبردست سے اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگے لائک ضرور کریے گا اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے ہمارے چینل کو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو ابھی ہم چلتے ہیں پیر آزیر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور تھانکیو سو مچ اللہ حافظ آزیر ہوں گے